حسد خرل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے ہمارا علمیہ یہ ہے کہ جب بھی گلوبلی کوئی ایشو ریز ہوتا ہے یا پھر پاکستان کو کوئی ایشو ریز ہوتا ہے ہم ہر چیز کا الزام اسی کو ٹھہرا دیتے ہیں اسی کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے ہم کہتے ہیں فلا مسئلہ چل رہے ہیں اس لیے اس کا یہ اثر ہے تو ایسا تو نہیں کہ اسرائیل اور فلسطین جنگ کا ڈریکٹ اثر ہے اس کی وجہ سے پٹرولیم پرائسز جو ہے وہ برقرار رکھی جاری اور ان میں کمی نہیں رکھی جار میں سمتو یہ تو انتائی میں زکا خیز اگر جواز اس چیز کو بنایا گیا اس سے پہلے کونسی کو دور شہد کی نہریں بہر رہی تھی معاملہ یہ ہے یہ کوئی پہلی مرتبہ تو نہیں ہو رہا کہ پیٹرل کی پرائسز جو ہے ان کی قیمتوں میں اضافہ اور ابھی تو برقرار رکھا تھا اور یہ بہت دعوے کیے جارہا ہے کہ نواز آئے گا اور لاکھ پتا جائے گا اور ملک سمر جائے گا اور امید سے یقین تا چور پاکستان زمین تا کیا 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 تران میں اور کیا کیا دعوے اور وہ کی ہے تو اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے آنے سے پھر کیا ہوا کیا سائٹل جو ہے مزید تستہ ہو گیا کیا باقی چیزوں کے اندر جو کوئی بہتری جا آگئی اور پھر جلسے کے اندر کہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے یہ کہا جائے کہ انہوں نے اپنا کوئی نیا روڈ میں اپ دیا ہے کوئی تبیلی آئی ہے یا عوام کے لیے کوئی رلیب لے کے آ رہے ہیں یا کیا نیا معاشی پیکنج لے کے آ رہے ہیں کون سی ایسی جدر سنگی جو ہے یا کون سا ا ایسا وہ یادو کریں گے جس سے سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے دیکھیں اس رائل یا پانس پین کے حوالے سے کسی پیس 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 جو پرائسیز کو کم نہ کرنا جاؤ اس تنازے کی وجہ ہے آرہی ہم لے بھی اسی بیادہ تیکسیز کی برمار ہے پٹولیم اس نوات کے اوپر کے جنہوں ہم اس مارکی سے دل رہے ہیں اگر اس ریٹ میں دیئے تو وہ تو آدھے سے بھی کم ریٹ پر عوام کو پیٹرل اور ڈیزل مل سکچا ہے اس میں نے بہت کسیز جو ہے اس کو ڈالے ہوگے ہیں اگر جو بھی جو بھی لینے کے لیے سیار نہیں ہے اور گرانٹ لینے کے لیے سب آگے آگے ہوتے ہیں اب اگر چالیس روپے کم ہوا جاتھ سر دس دن کے بعد وہ ملگیر دوروں کا آغاز کریں گے ہو سکتا ہے پندرہ دن کے بعد کمی متوقع ہو جائے پیٹرولیم پرائسز میں ٹھیک ہو گیا آسد صاحب آپ کا اپنین آ گیا